السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا آپ جانتے ہیں کہ بارہ فیصد کے قریب عیسائی کرسمس پچیس ڈیسمبر کو نہیں بلکہ جینوری میں مناتے ہیں اور یہ ریسرچ جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اس میں ایک بڑا حصہ نیشنل جیوگرافک کی اس معاملے میں ریسرچ سے لیا گیا ہے نیشنل جیوگرافک میگزین ایک سو تیس سال پرانا میگزین ہے اور جیوگرافی میں ایک اس کا نام ہے اس کے علاوہ کارٹوگرافی میں بھی اور مختلف فیلڈز میں اس نے بہت کام کیا ہے کارٹوگرافی سے مراد ہوتی ہے میپس وغیرہ بنانا اور جیوگرافی سے مراد جو ہے وہ زمین اور اس کے ایٹمسفیر اور اس پر انسانوں کا اثر اور انسانوں کا اثر پاپیلیشن وغیرہ اس سے متعلق معلومات ہوتی ہے سو نیشنل جیوگرافی نے یہ نیشنل جیوگرافک میگزین نے اس پر ایک پورا آرٹیکل پبلش کیا ہے اور اس سے ہم نے بہت استفادہ حاصل کیا ہے بہرحال پچیز ڈیسمبر کے بجائے جینوری کا انتخاب کیوں کیا گیا اور یہ بارہ فیسائی کون لوگ ہیں آئیے اس کے بارے میں جاتے ہیں کہ دنیا کے بارہ فیصد عیسائی جینوری میں اسے کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں یہ جینوری میں سیلیبریٹ کرنے والے عیسائی انہیں ہم آرٹھوڈاکس کرسچنز کہتے ہیں جیسے مختلف اور مذاہب میں بھی فرقے ہیں عیسائیت میں بھی بہت سارے فرقے ہیں رومن کیتلکس ہیں لوتھرنس ہیں پروٹیسٹنس ہیں اسی طرح آرٹھوڈاکس بھی ہیں دنیا میں جتنے کرسچنوں کے فرقے ہیں ان میں سے تیسرا بڑا فرقہ آرٹھوڈاکس کرسچنز کا ہے آرٹھوڈاکس چرچز نے یہ ایک ڈیسیجن لیا تھا تمام کرسچنز کے ساتھ کہ ہم جولین کیلنڈر کو فالو کریں گے اچھا اور یہ ڈیسیجن لیا گیا تھا سن تین سو پچیس عیسوی میں اب سے کوئی قریباً سترہ سو سال پہلے جب تمام کرسچن بشپس جمع ہوئے تھے اور انہوں نے فیصلہ کیا تھا ان دا فرس کاؤنسل آف نکایاس کہ ہم کرسچن کو کرسمس کو بیسکلی وہ ایک کیلنڈر اور ہالیڈیز جو تھے نا کرسمس ان کو منانے کے لیے کیلنڈر پہ یکجہ ہونے کے لیے جمع ہوئے تھے تو اس زمانے میں جو رائج کیلنڈر تھا وہ جولین کیلنڈر تھا جو ایک رومن بادشاہ جولیس سیزر نے فورٹی سکس قبل مسیح یعنی فورٹی سکس بی سی میں ایجپشن ایسٹرونمر سوسی جنیس کی مدد سے بنایا اور اس نے روم کے لونر کیلنڈر کو اس کیلنڈر سے ریپلیس کیا تھا سوسی جنیس کی کیلکلیشنز میں کچھ مسئلہ تھا وہ بہت ایکیوریٹ نہیں تھی ان میں گیارہ منٹ کا فرق پڑتا تھا اور چلتے چلتے صدیوں میں یہ فرق دنوں میں تبدیل ہو گیا تو فیفٹین ٹوئنٹی ایٹھ میں رومن کیتھلکس پوپ پوپ گریگری انہوں نے اس بات کا اظہار کیا اور ایک گروپ آف ایسٹرونمرز کو جمع کیا انہوں نے پھر ایک نئے کیلنڈر کو مرتب کیا جسے گرگورین کیلنڈر کہا جاتا ہے تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جائے اس مسئلے کی وجہ سے انہوں نے کہا کیونکہ ایک گیارہ منٹ کا گھپلا ہے اس کو انہوں نے کریکٹ کیا اور ایک نئے کیلنڈر کو مرتب کیا چونکہ یہ کیلنڈر رومن کیتھلک چرچ نے بنایا تھا اور رومن کیتھلک اور آرثوڈاکس چرچز یہ آپس میں ان کے آپس میں چھتیس کا آکڑا رہتا ہے تو آرثوڈاکس چرچ نے اسے ریجیکٹ کر دیا اور ویسے بھی یہ دونوں سپلٹ ہو چکے تھے پہلے ہی کئی سو سال پہلے ہی ان کا ایک سپلٹ ہو چکا تھا تو اب اس میں بھی انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیا تو دونوں اپنے اپنے کیلنڈرز کو فالو کرتے رہے رومن کیتھلکس وہ گرگورین کیلنڈر کو فالو کرتے رہے اور آرثوڈاکس کرسچنز جو ہیں وہ جولین کیلنڈر کو فالو کرتے رہے معاملہ چلتے چلتے نائنٹین ٹوئنٹی تھری تک جب پہنچا تو تیرہ دنوں کا فرق آ گیا دونوں کیلنڈر میں اس کی وجہ سے آرثوڈاکس کرسمس رومن کیتھلکس کرسمس کے تیرہ دنوں کے بعد منائی جانے لگی اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر آپ پچیس ڈسمبر میں تیرہ دن ایڈ کریں تو آپ پہنچ جاتے ہیں جنوری کے پہلے ہفتے میں اسی لئے رومن کیتھلکس جو ہیں چوبیسویں کی رات کو کرسمس ایو اور پچیسویں ڈسمبر کو کرسمس کا دن مناتے ہیں جبکہ آرثوڈاکس کرسچنز کے ہاں چھے جنوری کی رات کرسمس ایو ہوتی ہے اور ساتھ جنوری کرسمس کا دن ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آرثوڈاکس کرسچنز اس کو جنوری میں مناتے ہیں اب آپ سوال کر رہے ہوں گے کہ یہ آرثوڈاکس کرسچنز آخر رہتے کہاں ہیں کہ اتنے زیادہ کرسچنز ہیں کہ تیسرا بڑا کرسچنز کا گڑھ ہے تو جناب سائپریس گریس رومینیا رشیا اور سربیا یہ بڑے بمالک ہیں جہاں پر ان لوگوں کی تعداد آپ کو کثیر تعداد میں نظر آتی ہے ویسے تو فلسطین میں بھی یہ بہت زیادہ موجود ہیں بلکہ پیلسٹائن میں جو کرسچنز ہیں ان میں زیادہ تر غلبہ انہی آرثوڈاکس کرسچنز کا ہے آپ نے انہیں شاید تصویروں میں دیکھا ہو یہ کالے کپڑے کالی ٹوپی پہنتے ہیں بڑی بڑی ان کی داڑیاں ہوتی ہیں اور یہ بہت مختلف نظر آتے ہیں یہ پوپ کو نہیں مانتے کیونکہ وہ ریومن کیتھلکس کا ہیڈ ہے ان کا اپنا ہیڈ ہے رشیہ میں ان کا بیس ہے بارحال جب رشیہ میں کمیونزم آیا تو یہ ایک دفعہ پھر سارے جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے کیلنڈر پر نظر سانی کرنی چاہیے کہ ہمارا کیلنڈر جو ہے وہ ہم جولین کیلنڈر کو فالو کر رہے ہیں اور رشیان ریولوشن کی وجہ سے ہم پھر ایک دفعہ ایک ایسے سیچویشن میں پہنچ گئے کہ ہمیں ایک چینج کی ضرورت ہے کیونکہ ہماری ایگزیسٹنس اس تھریکنڈ بیکوز آف کمیونزم تو ایک سربیا کا سائنٹس تھا ملوٹن ملانکووک اس نے یہ بات پروپوس کی کہ ایسے کرتے ہیں کہ ہم جولین کیلنڈر کے بعض تاریخیں گرگورین کیلنڈر کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں ہمارے لی پیرز میچ نہیں ہوں گے کچھ چیزیں میچ نہیں ہوں گی لیکن بعض چیزیں میچ بھی ہو جائیں گی تو سب نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسی ہی کرتے ہیں اب اس کے اوپر یہ برخواست ہو گئی تو پھر وہ چرچز جو ان پر جنہوں نے ہم آہنگی کا اظہار کیا وہ تو ساری تھیں لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ گریس سائپریس اور رومینیا کی چرچز جو ہے وہ تو اس بات پر قائم رہی کہ ہم پچیز ڈیسمبر ہی کو کرسمس ملائیں گے حالانکہ ہم آرثورڈاکس کرسچنز ہیں لیکن رشیہ اور ایجپٹ کی چرچز نے اس بات کو ریفیوز کر دیا اور انہوں نے بھی ان کے ساتھ ساتھ پولینڈ جو ہے اس نے بھی ریفیوز کر دیا تو یہ لوگ جو ہے اب جنوری میں کرسمس ملاتے ہیں اور انہوں نے اس آئیڈیا کو ڈراؤپ کر دیا کہ ہم رومن کیسلکس کے ساتھ یہ تاریخ شیئر کریں گے تو آج کے دور میں آرثورڈاکس کرسچنز جو ہیں وہ جو کہ تیسری ایک لارجس کرسچن ڈیناومینیشن ہے یہ اس کے کوئی دو سو ساٹھ سے پاس پاس دو سو ساٹھ ملین اس کے فالورز ہیں تو یہی وجہ ہے کہ بعض کرسچنز جنوری میں کرسمس ملاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ